نیوز چانل نیوز ایٹین انڈیا آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ شالینی کپورتوار مصروں اور غازہ کی سیما یعنی کی رفاہ بورڈر کو آپ کھول دیا گیا ہے یہ بڑی خبر اس وقت کی رفاہ کروسنگ سے مانویہ ساہتا غازہ پہنچ چکی ہے خبروں کے مطابق غازہ میں راحت سامگری لگاتار پہنچائی جا رہی ہے ٹرکوں کے ذریعے کھانا دبائیاں یہاں پر پہنچائی جا رہی ہے بیس ٹرکوں کی مدد سے مانویہ مدد پہنچائی گئی ہے آپ کو بتائیں بیس ٹرک رفاہ کروسنگ سے گزرنے کے بعد رفاہ بورڈر کو بند کر دیا جائے گا تو ایک بار رات سامگری جب اندر غازہ میں پرویش کر جائے گی اس کے بعد یہ بورڈر ایک بار پھر سے بند کر دیا جائے گا یہ اہم خبر فلال غازہ کے لوگوں کو کچھ راحت کیونکہ وہاں پر دبائیاں پہنچ رہے ہیں کھانے کی کچھ چیزیں آپ پہنچتی ہوئی دکھائی دے رہے ہیں یہ بڑی خبر اس وقت کی مانویہ مدد کے لیے بورڈر کھول دیا گیا ہے لیکن بیس ٹرک جیسے ہی پہنچ جائیں گے اندر اس کے بعد اس بورڈر کو ایک بار پھر سے بند کیا جائے گا میرے سیوگی نیرچ لگاتار آپ تک اسرائیل سے ہر خبر پہنچا رہے ہیں اس یود سے جڑی ہوئی ابھی تازہ اپڈیٹ کیا ہے آپ کے پاس نیرچ اور آپ کیا تصویریں درشکوں کو دکھائیں گے دیکھیں آج کی تازہ اپڈیٹ یہ ہے کہ بیس ٹرکوں کو آج جانے کی اجازت دی جائے گے اور صرف بیسی ٹرک جا پائیں گے اور پیچھلے چودہ دنوں سے اس بات کی جگت میں لگے تھے تمام دیں ایجیپٹ، امریکہ، ایجرائیل اور باقی یو این کے بیچ یہ باتچیت چل رہے تھے کہ کسی طرح سے وہ مانویہ مدد بھیجی جائے دکچین کا جو حصہ ہے ایجیپٹ اور گاجہ کے بیچ لگتا ہے وہاں سے یہ بھیجا جا رہا ہے آج کے بعد جو وہاں کے ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ بیس ٹرک میں ویسے سپلائی ہیں میڈیکل کی بات کریں میڈیکل سپلائی ہیں اس کے علاوہ میڈیسین ہیں دوسری طرف کھاتے پدار تھے پانی ہے یہ سب پدار لیکن ہماس کو لے کر یہ ضرور ایجرائیل نے کہا ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسی چیزیں نہ جائیں جس سے گاجہ میں اتری بھاگ میں ہماس کو مدد ملے آپ نے پوچھا کہ میرا لوکیشن کیا ہے دیکھئے ویسٹ بینک اور ایجرائیل کے قریب اس وقت ہم لوگ ہیں ایک دوسری سٹوری کرنے جا رہے تھے لیکن یہاں کس طرح کا تناو ہے پورے ایجرائیل میں یہ دیکھئے ایک بورڈ آپ کو دکھاتے ہیں یہ بورڈ ہمارے کیمرہ پرسن آپ کو کرم دکھائیں گے یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ راستہ پیلسٹین کے گاؤں میں جاتا ہے اور اگر یہاں سے کوئی ایجرائیل کا ناغری انٹر کرتا ہے تو اس کے لئے خطرناک ہے اور ہم ابھی ایجرائیل میں ہیں لیکن اس راستے کی بات ہو رہی ہے جو یہ سامنے میں راستہ دکھ رہا ہے اس راستے کی بات ہو رہی ہے دوسری طرف آپ کو دکھا دے یہ جو علاقہ ہے دیکھیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں فلسٹین ویسٹ بینک اور ایجرائیل دونوں آپس میں سٹے ہوئے تو اس طرح کی پورے ایجرائیل میں ہے گاجہ پٹی میں ویسٹ بینک پہ اتر بورڈر میں اور آج لیکن راہت کی بات یہ ہے کہ گاجہ کے جو لوگ ہیں انہیں راہت سامنگری بھیجنے کا حیصلہ جو ہوا تھا اسے عملی جامعہ پہنایا جا چکا ہے پہلی بار پندرہویں دن نیرچ ایک بات اور بتائیں کیونکہ ہماس کے پاس تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جس نے بندگ بنا کر کے رکھا ہوا ہے ہماس نے ابھی فلال تو کل جیسے دو امریکی ناغرکوں کو چھوڑا گیا کیا یہ امید اب جگ رہی ہے کہ باقی جن لوگوں کی کناپیں کی گئی ہے انہیں بھی ہماس چھوڑے گا اور خاص کر اسرائیلی ناغرکوں کو دیکھیں بلکل ہماس پہ دباؤ ہے خاص کر مصر امریکہ اسرائیل سے بھلے وہ یودھ لڑ رہا ہے لیکن ہوسٹیز کو چھوڑنے کا دباؤ ہے کیونکہ کوئی بھی ایسا قدم اٹھاتا ہے ہماس اور دو لوگوں کے چھوڑنے کے بیچے ایک دباؤ اسرائیل پہ بھی کام کرے گا کہ ہماس پر بہت حملہ نہ کرے لیکن اتر گاجہ میں لگتار حملہ کیا جا رہا اور یہ اپنے آپ میں اسرائیل جو کہہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں گراؤنڈ انویجن کرے گا یہ امید جتائی جاری تھی کہ آج یا کل تک میں گراؤنڈ انویجن ہو جائے گا یعنی جمین سے حملہ کیا جائے گا لیکن اب تک ایسا نہیں ہوئے لیکن بیتی رات بہت سارے راکٹ سے حملے کیے گئے ہیں گاجہ کی سیما کے اندر اتری حصے میں کیونکہ یہ رافہ بورڈر جو ہے وہ دکشنی حصہ ہے دکشنی حصے میں کوئی انفلٹری یا ملٹری کاروائی نہیں کی جاری ہے ابھی تک ہوای حملے نہیں کیا جا رہا ہے جو گاجہ کا اتری حصہ ہے جو اسرائیل کے دکشنی شہروں سے لگتا وہاں حملہ کیا جا رہا ہے اور یہ چنوٹی اب ہماس کے لیے بھی ہے بڑی چنوٹی کی وہ باقی ہوسٹیز کو چھوڑے نہیں تو آنے والے وقت میں اسرائیل اور بھی بڑے حملہ کرے گا جو بار بار اسرائیل دوہر آ رہا ہے جی بلکل نیراج آپ نظر بنا کر کے رکھئے اور اپنا بہت خیال بھی رکھئے استطیق کیا ہے اس وقت غازہ میں اسرائیل میں بہت تصویر نیراج آپ تک بتا رہے ہیں پہنچا رہے ہیں اور خاص بات یہ ایک نیٹورک 18 اکیلا وہ نیوز چینل ہے جو کی بورڈر تک پہنچا ہے اور وہاں سے آپ تک تصویر پہنچا یہ دیکھیں اسرائیل ہماس جنگ میں امریکہ اور ایران کی موجودگی سے حالات اب اور ودھانسک ہوتے چلے جارہے ہیں ایران میں ایران کے سمدھت چرم پنثی گھٹ نے امریکہ کو اب سیدھے سیدھے چیلنج کیا ہے امریکی سینکوں کو ایران خالی کرنے کے لئے کہا گیا ہے سنکیت اس سے ساف ہے ایران امریکہ کو اسرائیل اور ہماس جنگ سے دور رہنے کے لئے کہہ رہا ہے اور ایسا نہیں کرنے پر امریکی سینکوں پر اچھاک کی دھمکی بھی دی گئی ہے ایران نے سب سے بڑے یدھ کی تیاری کر لی ایران نے امریکہ کو لازٹ وارننگ دے دی اب ایران کی جنگ اور بھڑک جائے گی ایران اور ہماس جنگ کے بیچ ایراک اور سیریا میں امریکی سینہ پر حملے بڑھ گئے یہ دعویٰ خود امریکہ کے ادھکاریوں نے کیا بتایا گیا کہ ایراک اور سیریا میں امریکی سینکوں پر بار بار حملے ہوئے اب ایراک میں ایران کے سمرتھک لڑاکوں نے امریکہ کو آخری چیتاونی دے دی ہے امریکی سینہ کو ایراک خالی کرنے کو کہا گیا ہے چیتاونی جاری کر کہ اگر امریکی سینہ نے جگہ خالی نہیں کی تو ان کے بیس اور ٹھکانوں پر حملے ہوں گے اس چیتاونی کے ایراک میں امریکی سینہ پہلے ہی ایران سمرتھک لڑاکوں کے نشانے پر آگئی ہے سیریا میں 18 اکٹوبر کو امریکی سینکو پر ڈرون سے حملہ ہوا اس میں سینکو کو معمولی چوٹے آئیں جبکہ دوسرے ڈرون حملے میں امریکی سینہ نے ڈرون کو مار گرائیا 19 اکٹوبر کو پششیمی ایراک کے این الاسد ہوای بیس پر ڈرون اور روکٹوں سے حملہ کیا گیا اس حملے میں امریکی سینہ کے بیس کو نشانہ بنایا گیا ایراک اور سیریا میں امریکہ کے سینکو بڑی سنکھیا میں موجود ہیں ایراک میں 2500 اور سیریا میں 900 سے زیادہ امریکی سینک ہیں یہ امریکی سینک اسلامی سٹیٹ سے لڑائی میں اسثانیہ سرکشابلوں کی مدد کرتے ہیں لیکن اسرائیل اور ہماس جنگ کے بیچ امریکی سینک اسلامی چرپپنثیوں کے نشانے پر آگئے ہیں اور اسرائیل کو بھی کئی مورچوں پر جنگ لڑنی پڑ رہی ہے اسرائیل پر سب سے پہلے حملہ ہماس نے کیا اس کے بعد لیبنان بورڈر سے اسرائیل پر دوسرا حملہ ہجباللہ نے کیا جبکہ تیسرا حملہ یمن سے خوثی نے کیا امریکی رکشہ منترالے کے مطابق لال ساگر میں تینات امریکی وارشپ نے یمن سے تین مسائلوں کو روکا پینٹاغن نے دعویٰ کیا کہ یمن سے ہوتھی ودروہیوں نے تین مسائلیں اور کئی ڈرون لانچ کیے جو اسرائیل کی طرف بڑھ رہے تھے لیکن امریکی وارشپ نے اسے ہوا میں ہی مار گر آیا ازرائیل اور ہماس کے بیچ جنگ دھیرے دھیرے بھیشن ہوتی جا رہی ہے جنگ کے ایک مورچے پر جہاں ازرائیل کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے تو دوسری طرف ایران اپنے خطرناک منصوبے ظاہر کر چکا ہے تیسری طرف عراق اور سیریا سے شیعہ ملیشیا لیبنان ہجباللہ گھٹ ہماس کے ساتھ کھڑا ہے حالانکہ یہ ایران کے سمرتھت گھٹ ہی ہیں جو ازرائیل سے جنگ میں ہماس کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن ازرائیل اور ہماس جنگ میں دو بڑے سنگٹھن کی دلچسپی زیادہ دکھ رہی ہے ایک طرف ازرائیل کے ساتھ کھڑا اور یہ update بھی